بلرامپور جلے کی گرام پنچیت گروانی میں باندھ نرمان کیلئے کسانوں کی سیکڑوں اکڑ زمین ادھگرہن کر لے گئی تھی اور سالوں بعد بھی کسانوں کو معافظہ کے نام پر فرجی ڈمی چیک پکڑا دیا کسان اب اس چیک کو کہاں جمع کریں انہیں سمجھ نہیں آ رہا کیونکہ وہ تو صرف فوٹو کھجانے کے لیے تھا جس کے بعد اب ڈمی چیک لے کر کسانوں نے کلیکٹریٹ سے گوہار لگائی ہے دراصل سال دوزار بارہ میں گروانی میں باندھ نرمان کے لیے درجنوں کسانوں کی زمین کو ادھگرہن کیا تھا جس کے لیے کسانوں کا معافظہ پرکرن بھی بنا لیکن انہیں پیسی نہیں ملی ہاتھ میں ڈمی چیک لے کر کلیکٹر کارلے کے باہر کھڑی ان کسانوں کو دیکھئی معافظہ پرکرن بننے کے لگ بھگ گیارہ سال بعد انہیں چیک دیا گیا اور فوٹو بھی کھیجے گئے لیکن چیک کے نام پر انہیں صرف فرجی ڈمی چیک پکڑا دیا آج تک کسانوں کو اصلی چیک نہیں ملا ہے جس سے کسان بہت پریشان ہے اس دوران کسانوں نے کہا کہ سال دوزار تیویس میں پرو مندری ڈاکٹر پریم سائز سہتے کام نے ایک کارکرم میں کسانوں کو یہاں چیک پکڑایا تھا لیکن اصلی چیک انہیں آج تک نہیں ملا ایک سال بعد کسان اسی چیک کو لے کر کلیکٹر کے پاس پہنچے اور انہیں اپنی پریشانی بتائی ہے اس دوران کلیکٹر نے کہا کہ کسانوں کی سمسیاں سے وہی افگت ہوئے ہیں اور جلد ہی ان کی پریشانی دور ہوگی لیکن سوال یہاں اٹھتا ہے کہ آخر یہاں لابروہی کس کی ہے کیونکہ نیتا مندری تو ویبھاگے کارکرم میں کسانوں کو یوچناوں کا لاب دیتے ہیں اور ویبھاگے حدیکاری اپنا پیٹ تھپ تھپانے کے لیے اس طرح سے فرجی کام کرتے ہیں کام کرتے ہیں کام کرتے ہیں کام کرتے ہیں اسی لئے ہم لوگ آئے ہیں کم ملا تھا چیک چیک پر سال میں تھا کب جمین ڈوبا ہے بائیس آدمی تھی کب دوبن رہے سیاں دو ہجار بارہ میں کون سا باند بنی سے کام کرتے ہیں کتنا آدمی اٹھوٹا بائیس آدمی تھے پیسہ نہیں ملا ہے آدھا کو نہیں ملا ہے یہ کھالیں خرجی جگ در آدمی دھاڑھا پڑ دیا دھاڑھا پڑ دیا گروانی کھڑیا ٹولا کوشا ماہی بان بنا ہے دو ہجار گیارہ میں واجتک پیسہ بھگتان نہیں ہوا ہے یہ ڈیمو چیک جو ملی رہی ہے ایک ایس کے مہین ماں تیس میں کون دیا تھا ہے کہ ڈاکٹر 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 ڈاکٹر